اسلام علیکم ایوریون ویورز گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے پی پی ایسی لیکچر جوبز 2021 آناؤنس کی گئی ہیں جن کے لیے اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ سترہ دسمبر 2021 ہے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر آر کمپیوٹر سائنس کی آؤٹلائن اور ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہدایات شیئر کی تھی تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر آر انگلش لٹریچر کی آؤٹلائن اور ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہدایات شیئر کروں گا تاکہ کینیڈیٹس کے لیے ایزی ہو جائے کہ انہوں نے انگلش لٹریچر انگلش سیٹ کے لیے کون سے ٹاپکس کو تیار کرنا ہے جس میں سے اسی ایم سی کیوز آنے ہیں تو چلیے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیٹس جو ہے وہ سبجیٹ کی آؤٹلائن اور تیاری کے حوالے سے ہدایات آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پر میں پہنچ چکا ہوں اور میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں انگلیش لٹریچر کا ٹیسٹ لیبز جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے سو نمبر کے ایم سی کیوز ہوں گے ٹوٹل سو ایم سی کیوز ہوں گے انہیں سو ایم سی کیوز میں سے جو اسی ایم سی کیوز ہوں گے وہ انگلیش لٹریچر کے ریلیٹیڈ ہوں گے یعنی کہ آپ کے سیٹ کے ریلیٹڈ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بیس ایم سی کیوز ہوں گے وہ جنرل نالج میں سے ہوں گے جنرل نالج کے اندر کافی کچھ شامل ہے جیسے ایوری ڈی سائنس یہ سارا تو میں جہاں پر کینڈیٹس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس پر فوکس کریں اسی ایم سی کیوز کے اوپر فوکس کریں بیس کو فیلحال کے لیے جو ہے وہ سکپ کر دیں کیوں اب بیس جنرل نالج کے حوالے سے اس میں اسلامک سٹڈی بھی ہوگا اس میں کرنٹ آفیرز بھی ہوں گے اس میں جو ہے وہ ایتکس نون ایتکس یہ سارے ہوں گے اس کے بعد ایوری ڈی سائنس تھوڑا بہت کمپیوٹر یہ ساری چیزیں ہوں گے بیس ایم سی کیوز ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے کتنی بکس کو ریڈ کرو گے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹ فوکس کرو اپنے ایٹی ایم سی کیوز کو جو آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو بیس فیصد ہے یہ وہی چیزیں ہیں ہم جو سٹارٹ سے پڑتے آ رہے ہیں اگر آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے بیس پرسنٹ والے کو تو پھر بھی مجھے امید ہے کہ آپ دس سے بارہ بیس میں سے دس سے بارہ ایم سی کیوز کر جاؤ گے ٹھیک ہے آپ کا جو مین فوکس ہے وہ آپ کے اسی فیصد والے ایم سی کیوز ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھا تو یہ دو چیزیں کلیر ہوگی ٹوٹل جو ہے وہ ہنڈر ایم سی کیوز اور نیکس پہ جو ہے وہ یہ بھی میں فورت ہر ویڈیو میں شامل کر رہا ہوں نیگٹیو مارکنگ کے حوالے سے کہ پی پی ایسی جو پہلی بار ٹیس دے رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ انٹی ایس یا پی ٹی ایس یا او ٹی ایس ہے ٹھیک ہے کہ ہم تکے مار کے آ جائیں گے اگر تکہ مارو گے ٹھیک ہے تو اگر تکہ مارو گے تو وہ غلط ہو جاتا ہے تو آپ کے پوائنٹ ٹونٹی فائی مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ کر لیے جائیں گے اسے ہم کہتے ہیں نیگٹیو مارکنگ اس کے بعد ٹائم ٹوٹل نائٹی منٹس ہیں یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو ملے گا تو اب پروپر ہم بڑھتے ہیں آؤٹلائن کی طرف انگلیش لیٹریچر کی اکورڈنگ ٹو گیٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے سب سے پہلے ہے جی میرا تو یہ ٹوپک تیار ہو گیا اب دیکھیں جی اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ دس ایم سی کیوز تقریبا آئیں گے ٹھیک ہے لیٹریری ٹرمز آپ نے اسے کمپلیڈ تیار کرنا ہے می بھی اس کی ایک بکی ہو ٹھیک ہے آپ نے اس لیٹریری ٹرمز کو کمپلیڈ تیار کرنا ہے نمبر ٹو بھی آجائے گا لیٹریری مومنٹس ٹھیک ہے لیٹریری مومنٹس کے ٹوپیز کو بھی آپ نے کمپلیڈ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے 10 mcqs جو ہے وہ cover ہوں گے اس کے بعد آپ کا تھرڈ پہ آجتا ہے poetry poets ٹھیک ہے poetry بھی اور جو شائر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ 10 mcqs اس میں بنیں گے drama dramatists ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ novel novelists pros pros writers ان تمام topics کو اب اس کے اندر مختلف categories ہیں مختلف topics ہیں ان کے اندر ڈھیک ہے یہ تو ایک main بتا رہا ہوں کہ یہ outline ہے اس کے اندر further topics ہوتے ہیں 10 15 10 15 ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے short story writers ڈھیک ہے criticism critics ڈھیک ہو گیا history of english literature post post colonial post modern literature in english یہ ہے جی get according آپ کا یعنی کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو میں نے second video third video upload کی تھی syllabus اور تیاری کے حوالے سے اس میں بتایا تھا کہ میں get اور ppsc کے syllabus کا موازنہ کر چکا ہوں 90% same ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر کوئی موجود ہے جو کہے کہ یہاں پر یہ outline اس میں missing ہے تو then وہ comment میں لکھ دے میں اس کے comment کو pin کر دوں گا اگر واقعی وہ ہوئی میں اس پر دیکھوں گا اگر ہوئی تو میں اس کو pin کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ میری نظر میں یہ 10 ہے جی آپ کی outline آپ کی topics اور ان کے further آکے سب categories ہیں ان تمام topics کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے کہاں سے ملیں گے first year english second year third year fourth year master کی books ٹھیک ہے اب first year اور second year میں کچھ نہ کچھ slaves شامل ہوگا ٹھیک ہے otherwise اس میں تھوڑی بہت آپ کو grammar جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور third year fourth year میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے pros novel short stories ٹھیک ہے اس کے بعد master جو topics آپ کو third year or fourth year کی books میں نہیں ملیں گے then آپ نے کوشش کرنی ہے وہ آپ کو master میں مل جائے گے master کے subjects میں ٹھیک ہے تو بس زیادہ main focus فیلحال جو ہے وہ ایٹی ایم سی کیوز ہی آپ رکھیں اپنے سبجیکٹ کے related general knowledge کے related میں کچھ جو ہے وہ most important past papers میں سے جو ہے وہ questions آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا لیکن فیلحال کے لیے آپ اسی ایم سی کیوز کی تیاری کریں تو امی بڑھ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ lecturer english literature کی outline اور تیاری کے ہدایات شیئر کی ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور میرے چینل education updates کو subscribe کر کے bell icon کو press کر لیں تاکہ next دوسرے سبجیکٹ کی outline بھی سب سے پہلے آپ لوگ حاصل کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے next ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ